اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی کامیابی ڈھونٹا ہے This is the nature of man. He wants success. He is looking for success all the time. That's his nature. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے He wants to be successful. وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے مقام نہیں ہونا چاہتا ناکامی پرداش نہیں کر سکتا Being unsuccessful is very difficult for humans to tolerate. Nobody likes to be unsuccessful. Everybody wants to be successful. اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ انسان کی فطرت کو بھی پیشانتے ہیں Allah knows the nature of man and Allah knows he wants to be successful. He doesn't want to be unsuccessful. تو کیونکہ انسان وَمَا أُوْتِتُم مِنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علم بہت تھوڑا دیا ہے انسان کو اکل ہے نہیں اس کے اندر اور جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو فرما رہے ہیں ہمیں نے دیا اور دیا بھی بہت تھوڑا ہے قَلِيلًا next to nothing we were the one who's given him and it's next to nothing اور اس جہان کو کیسا بنایا this world that we live in اس کو بنایا ایسا بنایا کہ جتنا effort کروگے اتنا ملے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا without effort he will not get إِلَّا مَاشَاللہ کسی کو دے دے تو دے دیں لیکن یہاں پر ہر ایک کو بولا کہ تم کو محنت کرنی ہے اور محنت کا انداز بھی سکھایا کہ محنت کیا کرنی ہے ہاں اور ادھر آئے تو آسمان سے گرا کجور میں اٹکا ادھر پتا چلا کہ جتنی پاکستان میں کرتے تھے جتنی ہندوستان میں کرتے تھے جتنی بنگلہ دیش میں کرتے تھے اس سے دس گنا کرنا پڑتا ہے ادھر ادھر پیچھے پاکستان میں سب سمجھ رہے ہیں ڈالر بڑے مزے سے کمارے ہیں ایسا ہی آئیسا چالیس پہ تالیس سال آئے ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آج گھر واپس جاؤگے تو کرزدار ہو کے جاؤگے یہ اس میں امریکہ کا کوئی غصور نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسے ہے کہ جو اپنی خواہشات کو شروع میں دبائے گا اس کی مراد آگے جا کے پوری ہوگی یہ دنیا بنی اس طرح ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ علم بہت تھوڑا ہے ہمیں نہیں معلوم تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا کر کے دکھاؤ ان کو تو جو نبی کی زندگی پہ چلا دنیا بھی بن گئی اس کی اور آخرت بھی بن گئی ہمیں تو یہاں اپنی خواہش کو دبایا کیوں دبایا تاکہ آگے ساری خواہشات پوری ہو جائیں is curtail your desires over here right now so that the desires that you have ultimately you are able to fulfill those desires later on یہ اس دنیا کی حقیقت ہے تو جس کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ اس دنیا میں سکون چین اتمنان سے رہے گا اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا and before explaining this ayat of Quran Allah swore seven times and Allah didn't need to swear but trying to understand the way we think اللہ نے سات قسمیں کھائیں وَالشَّمْسِ وَدُحَاہَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاہَا وَالْسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاہَا all depicting time the way the sun comes out and the way the moon then takes over and look at look at look at how this and Allah swore on the sky and Allah this is a beautiful swear and Allah swore on the sky and look at and I swear on the creator of this sky and look at look at look at look at the morning and look at the night and look at the sky and look at the earth and the creator of this earth and the last and the most important قسم Allah says اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور تیرے بنانے والے کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا you have been ordained تمہیں دنیا میں جب ہم نے بھیجا تو سیاہ اور سفید کا فرق سمجھا کر بھیجا تم ماں تم ماں اور بیمی کے فرق کو سمجھتے ہو تم بیٹی کے اور بیمی کے فرق کو سمجھتے ہو اور چھے صفات تو اللہ نے ویسے گنوائی انسان کی جلد باز ہے ناشکرہ ہے کم اکل ہے جھگڑالو ہے کمزور بھی ہے اور کم اکل بھی ہے علم بھی نہیں ہے اس کے پاس بلکل تو یہ چھے تو صفات وہ ویسے ہی ہیں ہمارے اندر ناشکرے ہم ہیں کمزور ہم ہیں one degree temperature goes up that's it we are sick one degree temperature goes down we are sick a little bit of winter there we are uncomfortable a little bit of summer there we are uncomfortable بارش ہو جائے تب مصیبت نہ ہو تب مصیبت برف گرے تب مصیبت نہ گرے تب مصیبت تو ایسے انسان کی اوپر سب کچھ چھوڑ دینا کہ تُو decide کر زندگی کیسے گزاریں باقی سارے کتنی dangerous بات ہے کس قدر dangerous بات ہے how dangerous it is so اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انبیاء کو بھی نہیں دیا دین انبیاء نے بھی نہیں پھیلایا اوپر سے حکم اترا اور نبی سے کہا اس پر ایسے چلو سب کو دکھاؤ اور سب کو بتاؤ ہماری طرف سے اترا ہے ایک آدمی کے پاس پوری بوری ہے کسان ہے پوری بوری ہے اس کے پاس بیجوں کی بیج کی پوری بوری ہے he's got a whole pack of seeds with him one choice is اب گے ہوں کی پوری بوری ہے one choice is he takes it home right puts it in the grinder and starts making food out of it starts making roti out of it a time will come when that بوری will finish and then he has another choice the other choice is tell his family and everyone wait wait what i am going to do is i am going to make sure that we are fed for the rest of our lives all you have to do is just just wait for a few days so he takes out a very little seed تھوڑی سی بیج نکالتا ہے takes them home gives us to his wife and tells tells her listen only use this much for a day doesn't matter we don't need to feed ourselves this is only for thirty days then see what's going to happen for the rest of our lives and then he takes this whole pack جاتا ہے حل چلاتا ہے خوب پلاوز the field and sows those seed after a while the whole field comes up اب جب وہ گاٹے گا تو اب اس ایک بوری میں سے اب ایک ہزار بوری نکلے گی موسیقی